اسلام علیکم ویوز ویلکم تو ار چینل سٹیز جیسے جیسے دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے دنیا فوسل فیول کی بجائے الیکٹرک پاور کی طرف آتی جا رہی ہے اور اسی لیے دنیا کے اندر ابھی نیو الیکٹرک کار بائکس انٹریڈیوز کیا جا رہے ہیں آج کی ہماری ویڈیو بھی اسی ٹاپک کے حوالے سے ہے لیکن یہ ایک نئی انوینشن ہے حالی میں دنیا کی سب سے تیز ترین الیکٹرک ایرو پلین کا تجربہ کامیاب ہو چکا ہے اور اب وہیکلز کے بعد ایرو پلینز کو بھی الیکٹرک پاور کے پر شفٹ کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے تاکہ فوسل فیول کا کوئی نہ کوئی نیمل بدل تیار کیا جا سکے اور اسی ٹکنالوجی کے حصول کے لیے دنیا کی مہنگی ترین گاڑیاں بنانے والی کمپنی رولز رائس نے دنیا کا تیز ترین الیکٹرک جہاز بنا لیا ہے اور اس کا ایک کامیاب تجربہ بھی کئی آ جا چکا ہے رولز رائس کی ویب سائٹ کے مطابق تیز ترین الیکٹرک جہاز کے تجربے میں 500 ہارس پاور الیکٹرک موٹرل استعمال کی گئی ہے جو کہ پانچ سو گھروں کو بائسانی وجلی دے سکتی ہے اس الیکٹرک ایرو پلین کی ایکسپیرمنٹ کے اندر جو ٹیم تھی اس میں جہاز کی سپیڈ بیٹری اور جتنی نیو ٹکنالوجیز ہیں ان کو پرکھا ہے اور اس کی کارکردگی کو بہت ہی سیٹسفیکٹری بتایا ہے رولز رائس الیکٹرک کی ڈریکٹر روب واتسن کا کہنا ہے کہ یہ ٹکنالوجی 2050 تک کاربن کی آلودگی کو صفر تک پہنچانے کے لیے بہت ہی اہمال کردار ادا کرے گی جہاں تک بات کی جائے اس ایرو پلین کی تو یہ ایرو پلین بہت ہی لائٹ ویٹ ہے جس کے اندر تھرمل پروف سکس تھاؤزنڈ سیلز بیٹری پیک کو استعمال کیا گیا ہے جس کی مرض سے صرف ایک بار چارجنگ کرنے پر یہ پلین ٹو ہنڈرڈ مائل سے زیادہ کا سفر کر سکتا ہے یعنی کہ لندن سے پیریس کا اس پلین کے اندر دو لوگ سفر کر سکتے ہیں ابھی تو یہ ایکسپریمنٹلی طور پر بنائے گئے ہیں مستقبل میں اس کی کیپیسٹری کو بڑھا کے لوگوں کی تعداد کو بڑھایا جائے گا اس سے پہلے یورپ کی ایک کمپنی ائر بس نے بھی ایک تیارہ مطارف کروایا تھا جس میں تین لوگ سفر کر سکتے ہیں اور یہ تیارہ ہارڈروجن کے مدد سے اڑتا ہے اس میں پوری دنیا انرجی کے حصول کے لئے ڈیفرنٹ چیزوں کے اوپر ایکسپریمنٹ کر رہی ہے تاکہ ہم اپنے فیول کے اوپر کم سے کم انحصار کر سکیں اور مستقبل میں دنیا کو پولیشن سے بچایا جا سکے ائر بس کا یہ بھی کہنا ہے کہ 2030 تک وہ اپنا مسافر تیارہ بھی لانچ کریں گے اور اس کے اندر دو سو لوگ سفر کر سکتے ہیں ائرو پلین انڈیسٹری کے اندر یہ نیو ٹکنالوجیز لانچ کرنے کا بیسیکلی مقصد جئے ہیں کہ سائنسدانوں کے مطابق دنیا کے اندر 2% پولیشن صرف ائرو پلینز کی وجہ سے ہے تو اس پولیشن کو کم سے کم کیا جا سکے اور فضاء کے اندر کاربن ڈائیکسائیڈ کی مقدار کو کم کیا جا سکے ہماری اور انفرمیٹیوز کو دیکھنے کے لیے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تینکیو سو مچ اللہ حافظ